میرے رب ہو جو میں غم نے تجھے جب بھی پکارا تیری آم مرحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا ایک اور سوال ہے لکھنو سے انہوں نے بھی نام نہیں لکھا ہے سوال کرتے ہیں میری بہن کی عمر تیس سال ہو گئی ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے رشتہ آتا ہے ساری بات ہو جاتی ہے پھر اچانک لڑکے والے منع کر دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کی پریشانی اکثر گھروں میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے اسباب کئی ہیں اور پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کا تدارک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بعض وہ جاہلی افکار و نظریات جو پہلے سے ہمارے یہاں چلے آ رہے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم کوتا ہی برت رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کی گھر میں بچیوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اصل جو شادی کی عمر ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے بعض جگہ تو عمریں ڈھل جاتی ہیں ان کی شادی ہی نہیں ہوتی اور بعض جگہ اس صورتحال سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں سماج کے اندر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سارے سماج کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے اور کسی ایک کا مسئلہ یہ نہیں ہے اب اس سلطلے میں جو جاہلی افکار جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ہمارے یہاں سب سے پہلے تو ان کو دور کرنا چاہیے ایک بات یہ کہ لڑکی والے ہیں ہم کسی کے یہاں رشتہ لے کر نہیں جائیں گے رشتہ ڈھونڈیں گے نہیں کیوں نہیں ہم لڑکی والے ہیں لڑکے والوں کو آنا چاہیے ہمارے یہاں خاص طور سے مغربی اوپی میں اس طرح کی بات چلتی ہے کہ لڑکی والے کہیں رشتہ لے کر نہیں جاتے لڑکے والے ان کے یہاں رشتہ لے کر آتے اب اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے یہاں رشتہ والے نہیں آتے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ ڈھونڈیں آپ تلاش کریں کہیں کوئی بھی مناسب بچہ مل جائے اس کے ساتھ شادی کا پیغام چلائیں یہ بیٹھے رہنا کہ نہیں رشتہ ہماری یہ آئے گا ہم لڑکی والے لڑکی کی بات چیت کرنے کے لیے ہم کسی ہی کے یہاں تھوڑی جائیں گے وہ لوگ آئیں گے ہمارے یہاں یہ غلط بات ہے غلط پرمپرہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے اور وہ ہے برادری کا چکر ہم تو بھئی اپنی برادری میں ہی کریں گے ہماری ہمیشہ برادری میں ہوئی ہے بھئی ہم تو برادری کے باہر کرتے نہیں ہیں شادی یہ کس نے بتایا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اسلام نے حکم دیا ہے کس نے حکم دیا ہے دائرہ کسی نے بھی حکم نہیں دیا یہ محض آپ اپنی جہالت سے ایسا کرتے ہیں یہ برادریہ تو ہم نے بنائی ہے نہ اللہ نے بنائی نہ رسول اللہ نے بنائی نہ اسلام نے اس کی کوئی اہمیت دی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو برادریہ ہیں قبیلے ہیں خاندان ہیں لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم یہ تو تعارف کے لیے رکھی گئی ہیں عبداللہ ایسا کہہ رہے تھے اب کوئی پوچھے کہ کون عبداللہ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ فلان خاندان کے عبداللہ فلان محلے کے عبداللہ فلان والے عبداللہ تو تعارف کے لیے کہ یہ کون سا عبداللہ ہے عبداللہ نام کے پانچھے آدمی ہیں الگ الگ عرفیت رکھتے ہیں الگ الگ خاندان کے ہیں الگ الگ محلے کے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ برادری کام محلہ اس کی عرفیت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہم غیر برادری میں رشتہ نہیں کریں گے لڑکی چاہے بوڑھی ہو جائے چاہے بیٹھی رہے اس کی عمر نکل جائے چاہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے چاہے وہ گھر سے بھاگ ہی جائے لیکن غیر برادری میں شادی نہیں کریں گے آج یہ ہماری ناک کٹ جائے گی ارے ذرا دیکھو تو ناک ہے بھی ویسے ہی زبردستی ناک ناک لیے پھر رہے ہو ناک تو ویسے ہی کٹ گئی تمہاری تو یہ باتیں درست نہیں ہیں ایک اور مسئلہ ہے اس میں ہم نے کچھ میارات ایسے قائم کر رکھے ہیں کہ بھئی شادی تو ہم اسی سے کریں گے جو اس کے پاس سرکاری ناکری ہو سرکاری ناکری ہوگی تب ہی ہم رشتہ دیں گے یا لیں گے اور سرکاری ناکری نہیں ہے تو ہم دوسرے آدمی کو تو کریں گے نہیں کیوں نہیں کریں گے بھئی نہیں کیا کھلائے گا کیا پھلائے گا کیوں سارے لوگ سرکاری ناکری کرتے ہیں کیا باقی جو لوگ نہیں کرتے ہیں سرکاری ناکری بھوکے مرتے ہیں کیا کس نے کہا سرکاری نوکر کو کریں گے آپ اللہ نے رسول نے دین اسلام نے کس نے کہا بلکل بغس بات ہے اس میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے اس میں کوئی قوت نہیں ہے یہ بلکل بیکار کی بندل بات ہے کچھ اور لوگ ہیں بچہ تو ٹھیک تھا وہ رشتہ آیا تھا رشتہ تو ٹھیک تھا لیکن وہ جوگ نہیں تھا ہماری بچی کا کیوں نہیں تھا جوگ بھئی وہ اس کی ہائٹ کم تھی اچھے جی ایک اور آیا رشتہ کیا ہوا بھئی ہو گیا رشتہ نہیں ہوا وہ جوگ نہیں تھا کیوں نہیں تھا بھئی وہ دبلہ بہت تھا وہ گٹا تھا ناتا تھا ٹھگنا تھا موٹا تھا سانولا تھا یہ ساری باتیں آپ نے جو نکال رکھی ہیں ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا یہ کس نے بطلہ ہے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں آپ میارات قائم کر کے اور لڑکوں کو آپ کرتے رہیں گے ریجیکٹ اور پھر کوئی پرستان سے آئے گا کوئی شہزادہ جو آپ کی بیٹی کو بھی حقیں لے جائے گا غلط باتیں ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار بتلایا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے پاس دین ہو دیندار ہو فضب وجوہ رشتہ لے لو اور شادی کر دو اور ایک حدیث میں فرمائے لم تکن اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنتن فسادن عریض تو سارے سماج میں فتنے پھیل جائیں گے اور بہت بھاری جھگڑے ہو جائیں گے اور بے ذتیوں پر نوبت آ جائے گے تو یہ جو میارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں ان میارات کو ہم ختم کریں اور جو بھی مناسب رشتہ ہے نہیں ہم فلا جگہ کے لوگوں سے نہیں کریں شہر والوں سے نہیں کریں گے دہات والوں سے نہیں کریں گے بہار والوں سے نہیں کریں گے بنگال والوں سے نہیں کریں گے یوپی والوں سے نہیں کریں گے ہریانے والوں سے نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ یہ جہالت کی بات ہے اور اگر اس طرح کا کوئی میار آپ نے قائم نہیں کیا ہوا ہے آپ کوئی بھی مناسب رشتہ ملتا ہے تو ان پابندیوں کے بغیر کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اور پھر آپ کو یہ شبہ ہو گیا ہے کسی نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے ٹونا کر دیا ہے رشتے آتے تو ہیں لیکن وہ ٹکتے نہیں ہیں ٹونے کی وجہ سے جادو کی وجہ سے اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور کہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ دعا کا سہرہ لیجئے ان دعاوں کا سہرہ لیجئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بتلایا ہے آپ روزانہ سور فاتحہ آیت القرصی معوزتین اور اس کے علاوہ جو جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے نظر بد کو ختم کرنے کے لیے جو دعائیں بتلائی گئی ہے حدیث میں ان کو پڑھ کر بچی بھی دم کریں اپنے اوپر آپ بھی اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں کم کم تین بار روزانہ کریں کچھ دنوں میں انشاءاللہ حالات آپ کے نارمل ہو جائیں گے رشتہ ہو جائے گا لیکن پہلے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال دیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے